میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ جہاں میں انسا چہرا ہے نہ خندا جبی کوئی ابھی تک گن سکینہ عورتیں انسا ہسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہاں آپ نے مولا وہی رکھا سبھی تجھ میں و احسن ملک لم تر بانتو عینو و اجمل ملک لم تلی دن نسا خلقتم بر امیر کل ایبیر کانتا قد خلقتت ما تشاہاں میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف پہلی ہواے تھی خدا کے حکم سے نہ آش نہ مکہ کی بستی تھی گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو جھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بھت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کے گیت گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے ہوں برنامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پینا عیش کر کر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں تفد کرتے تھے گھر اس جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی میری آتا میری مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لادلہ آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جذب اعزاز کرتے تھے تو عبداللہ مطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے حدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالہ ہونے والا تھا میری آکا میری مولا محمد رسول اللہ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینج ڈالیں گے کہا رفعت محمد کی کہا تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مضمت کر رہا ہے تُو شرافت کے مسیحہ کی امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاخیے ناموں سے احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرا سامان جان و تن نسار ان کی محبت پر میرے ماں باپ ہو جائے فدا ان کی محبت پر میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے مولا